ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس اپاور ڈا ایکو انٹیلیجنٹ ایڈوکیشن فار ڈا سسٹینیبل فیوچر لائف دیکھیں ہم باگ کریں ایکو انٹیلیجنٹ کی ایکو انٹیلیجنٹ کے اندر جو ہے نا ہمیں بچوں کو اس پلینٹ کی جو سسٹم ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سسٹم کا اپسٹ جو ہے وہ کس طرح تباہی کی طرف جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک بیلنس بنایا ہوا ہے ایٹموسفیر کے علاوہ سے کوشنز کے لحاظ سے یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلینٹ جو ہے اس کے اندر جتنی بھی کریشن ہے اس کا ایک بیلنس بنایا ہے کہ ہمیں پانی کتنا چاہیے خوشکی کتنی چاہیے پھر اینیمل کی بات کرتے ہیں تو پانی کے جانور کتنے ہیں خوشکی کے جانور کتنے ہیں پھر ان کی لائف سٹائل کیا ہے پھر ان کا رول کیا ہے آپ دیکھیں اب پانی کے جانور کی بات کرتے ہیں تو اگر ہمیں وارٹر کی اویلیبیلٹی کم ہو جائے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی طرح سے ہم خوشکی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پلانٹس بھی ہیں اور ادر اینیملز بھی ہیں جو خوشکی کے پہ رہنے والے جانور ہیں اگر ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں اور اس کے پر غور و فکر کریں اور بچوں کو آویئرنیس دیں اور بچوں کو یہ سوچنے پر مجبور کریں تو وہ یہ اندازہ کریں گے کہ یہاں پر ایک معمولی سا بھی ہمارا غلط قدم جو ہے وہ اس پورے سسٹم کو کیسے ڈسٹرب کر سکتا ہے اس کی ایک ایک اگزامپل جہاں آپ کو دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہمارا تمپریچر انکریز دیکھیں ہم نے اپنی سہولت کے لیے گھروں میں دفتروں میں ائر کنڈیشن لگا لیے ہم نے اپنا انسائیڈ ٹپریچر میں انٹین کیا اور ہمارے انسائیڈ میں جو ہارٹنیس تھی اس کو ہم نے فضاء میں بھیج دی ایک مثال ہم نے اپنی ٹرانسپورٹ کے اندر جس وقت کوئی بھی انجن جب کام کرتا ہے تو اس کی آؤٹسپورٹ کے صورت میں دو چیزیں آتی ہیں ایک دھوہ اور دوسرا ہارٹنیس کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے آپ ایروپلین کو دیکھ لیں شپس کو دیکھ لیں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں ایک اگزامپل آپ اگر لے لیں اور اپنے آپ کو سوچنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اس ایکٹ سے آؤٹپوٹ کیا ہوا ہمارا تمپریچر انکریز کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں جب تمپریچر انکریز ہوگا تو اوورال کیا ہوگا ہمارے گلیشئر پگلنا شروع کر دیں جو ہمارا وارٹر ریسورس ہے بہت پڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہوئے ہمارے لئے وہ پگلنا شروع ہوگی دریاؤں میں پانی آ جائے گا اب دریاؤں کی کپیسٹی سے زیادہ جب پانی آئے گا تو اس میں فلڈ آ جائے گا فلڈ آئے گا تو اس سے نہ صرف دریاؤں کے کنارے پر رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے گھروں کی تباہی ہوگی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو مختلف جانور ہیں ان کا بلاس ہو وہاں پر مختلف جو فصلے ہیں ان کا بلاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سا عمل جو ہے جس سے آپ اگر بچے کو انڈرسٹینڈ کرا دیں اور اس کو سنسٹائز کر دیں سنسٹیو کر دیں اس کو اس بات کے اوپر کہ وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرے کہ اس معمولی وجہ سے جس کو اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں جی مجھے تو سولن ڈگری ٹیمپریچر چاہیے میں گھر میں بیٹھا ہوں اس کے بدلے میں میں اپنے انوائرمنٹ میں کتنے ہیٹ بیج رہا ہوں میں نے اس کو اگر سوچنا بند کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہیٹ کو میں کٹھا کرنا شروع کروں تو وہ کہاں تک جائے گی اور جانے کے بعد ہماری آرتکر رسپانس کیا ہوگا اور اس سے ہمارے نقصان کیا ہوں گے ہمارے بیگی ویڈز پر کیسے سرانداز ہوگا ہماری یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں اور یہ سب جو انٹر لنک چیزیں ہیں اس میں ہر چیز اس کے ساتھ لنک ہے اگلی کر کسی بھی ڈسکیشن کے اندر جانا ہم اس کو آپ دیکھیں گے کہ سوشل جسٹس اس کے ساتھ لنک ہے شیئرنگ اس کے ساتھ لنک ہے ہمارے جو آویبلیبل ریسورسز ہیں وہ اس کے ساتھ لنک ہیں اگر ہمارا بچہ جو ہے اس کو یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی اور ہم یہ سمجھانے میں کام انجاب ہو گئے ہم نے اس کو ایکو انٹیلیجنٹ ایڈیوکیشن دے دی اس کے ذہن میں یہ کلیریٹی آگئی تو وہ ایکوارڈنگلی رول پلے کرے گا اور گورنمنٹ ایکوارڈنگلی اس کی پالیسیاں بنائے گی اور پالیسیاں بنانے کا بعد اس کے اوپر اس کا ایڈیوکیشن سسٹم بھی ڈیویلپ ہوگا